نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پارٹ شالہ میں آپ کا سواگت میں ہوں سوشان سنہا یہ وہ پارٹ شالہ جہاں سب کی کلاس لگتی اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پارٹ شالہ میں کون کون سا چپٹر کھولنے والا ہوں لارنس بشنوئی نے داؤد کو اب ہٹا دیا اور بابا صدقی کے بعد سلمان خان نشانے پر ہے کیا سلمان خان کی زندگی خطرے میں ہے کہ آج سب سے پہلے اس کی بات ہو اتنا ہی نہیں مہاراستر چناف کے پہلے لارنس گینگ ایکٹیو ہوا ہے کیا جو سیاسی طوفان مہاراستر میں آیا ہے بابا صدقی کے مرڈر کے بعد کیا وہ الیکشن پلٹ دے گا کیا اس پورے حملے کا چناف سے بھی کوئی کنیکشن ہے جیل میں بیٹھے بیٹھے کیسے مرڈر کروا دیتا ہے لارنس بشنوئی کیسے ہوتی ہے پلاننگ آج اس کا چپٹر بھی کھولو گا سلمان خان کو ختم کرنے کی قسم کیوں کھائے بیٹھا ہے لارنس بشنوئی مہنگ سکول میں پڑھائی کی وقالت کی لیکن پھر گینگسٹر کیسے بنا لارنس بشنوئی آج یہ چٹر بھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں گا اس کے علاوہ اتتر پردیش سے خبر ہوگی پولیس اور پبلک آمنے سامنے سی ایم یوگی نے بہرائچ ہنگام میں پر کیا اعلان کر دیا یو پی کے بہرائچ میں مورتی ویسرجن کے دوران گولی کس نے چلائی کبھی شوبہ یاترہ کبھی مورتی ویسرجن ٹارگیٹ ہندو تیوہاروں کو بار بار نشانہ بنانے کے پیچھے کون ہے اور مقصد کیا ہے آج اس کے بارے میں بات اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فارم بھریے چاند پر چلیے آمن پبلک کے لیے گجب کا آفر کہاں آ گیا ہے روڈویز کی بس کی طرح اڑیں گے روکیٹ اور آپ کو لے جائیں گے چاند پر کیسے یہ ہونے والا ہے آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا لورنس بشنوی نے داؤد کو ہٹا دیا ہے اور بابا صدقی کے بعد اب سلمان خان نشانے پر ہیں کیا مہارا شرچناف کے پہلے لورنس گینگ ایکٹیو ہوا سیاسی توفان سے کیا الیکشن پلٹے گا جیل میں بیٹھے بیٹھے کیسے مرڈر کروا دیتا ہے لورنس بشنوی کیسی ہوتی ہے پلاننگ سلمان خان کو ختم کرنے کی قسم کیوں کھائے بیٹھا ہے لورنس بشنوی اور مہنگے سکول میں پڑھا وقالت لیکن پھر گینگسٹر کیسے بنا لورنس بشنوی سب سے پہلے اس کا چپٹر اس وقت چار چہروں کی دیش بھر میں چڑھ جا ہے چہرہ نمبر ون لورنس بشنوی دوسرا چہرہ سلمان خان تیسرا بابا صدقی اور چوتھا چہرہ ہے داؤد ابراہیم کا ایک گینگسٹر ایک انڈورڈ ڈان اور آتنگوادی ایک فلم سٹار اور ایک ایسا نیتا جس کی دو دن پہلے ہی ممبئی میں سرے عام ہتیا کر دی گئے لورنس بشنوی کی سلمان خان سے تو دشمنی تھی یہ بات سب کو پتا ہے لیکن لورنس بشنوی سلمان خان کے قریبیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا بابا صدقی کی ہتیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ لورنس بشنوی گینگ نے بابا صدقی کی ہتیا اسی وجہ سے کی کیونکہ بابا صدقی سلمان خان کا قریبی تھے لیکن ایک تھیوری یہ بھی چاہے کہ لورنس بشنوی اب اندر ورلڈ ڈان اور آتنگبادی داؤد ابراہیم کے پورے نیٹ وک اور ممبئی میں اس کے بچے کچھیں خوف کو بھی ختم کرنے میں جھوٹا ہے یعنی جیسے ڈی گینگ ہوتا تھا داؤد کا ویسے اب ال گینگ لورنس کا اپنا گینگ ہو سکتا ہے اس لیے اس کا گینگ ہائی پروفائل مرڈر کر کے داؤد گینگ کو میسیز دے رہا ہے لیکن ممبئی میں جس طرح سے سلمان خان کے قریبی دوست بابا صدقی کے ہتیا ہوئی اس نے ایک بار پھر ماہ نگری میں انڈر ورلڈ کی آہٹ کو بڑھا دیا ہے لوگ اس دور کو یاد کر رہے ہیں جب ممبئی میں ڈی کمپنی کے گرگے اسی طرح بیچ روڈ پر گولیاں برساتے تھے بس فرق اتنا ہے کہ پہلے ایسے ہتیاکان ڈی کمپنی یعنی داؤد ابراہیم کے گرگے کیا کرتے تھے اب نیا نام گینگسٹر لورنس بشنوئی کا سامنے آ رہا ہے حالانکہ ابھی اس معاملے کی جانچ چل رہی ہے پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن شروعاتی جانچ میں تو لورنس گینگ کا ہی سامنے نام آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ بابا صدقی کی کیوں ہتیا کی گئے لورنس بشنوئی سے بابا صدقی کی کیا دشمنی تھی اور اس لئے کئی سوال ہیں کیا سلمان خان کے قریبی دوست ہونے کی وجہ سے بابا صدقی کو ٹارگٹ کیا لورنس بشنوئی گینگ نے کیا بابا صدقی کو مار کر سلمان خان کو چیتاب نہیں دی گئی ہے کہ اگلا نمبر سلمان کا ہے یا پھر بابا صدقی کے ہتیا کا سلمان خان سے کوئی کانیکشن نہیں ہے اصل لڑائی مومبئی کے انڈرورڈ پر سکھا جمانے کی کیا بابا صدقی کو مار کر نیتا ابھی نیتا بلڈر لوبی سب کو میسیج دیا گیا ہے کہ مومبئی کا نیا ڈاؤن داؤد ابراہیم نہیں بلکہ لورنس بشنوئی ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں بابا صدقی وہ ویکتی تھے جن کی راجنیتی سے لے کر بولی وود اور بلڈر لوبی سب میں اچھی پھیٹ تھے لورنس بشنوئی جیسا گینگسٹر یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھتا ہوگا کہ مومبئی میں اپرات کی دنیا میں اپنی دھاگ جمانی ہے تو بابا صدقی جیسی پرسنالیٹی کو ٹارگیٹ کر سب میں دہشت پھیلائی جا سکتی بابا صدقی کے حتیہ کے پیچھے کس کا نام سامنے آ رہا ہے کتنے روپے میں اور کس نے بابا صدقی کی سپاری لی یہ سب آج آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ لورنس اور داؤد کا جو انگل اس میں سامنے آیا ہے کیا وہ سلمان خان سے جڑا ہے سلمان خان ابھی کہاں ہیں کس حال میں ہیں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سلمان خان کی تصویریں دیکھیں سلمان خان کی یہ تصویریں بہت وائرل ہو رہی ہیں یہ رویوار کو اس وقت کی تصویر ہے جب سلمان خان بابا صدقی کے گھر پہنچے تھے ان کے چہرے پر اپنے دوست بابا صدقی کو کھونے کا گم ساف دکھائی دے رہا تھا سلمان خان کی آنکھیں نم ساف ساف دکھ رہی تھیں جب بابا صدقی کی موت کی خبر ملی تب سلمان خان بگ بوس کی شوٹنگ کر رہے تھے شوٹنگ کے وہ بیچ میں چھوڑ کر ہی وہ اسپتال پہنچے سلمان خان یہ جانتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن دوست کی موت کی خبر سن کر وہ خود کو روک نہیں سکے سلمان خان اور بابا صدقی کی دوستی سالوں پرانی تھی سلمان خان جب بھی قانونی کیس میں پھسے بابا صدقی ان کے ساتھ کھڑے دکھائی کئی بار تو سلمان خان کی کورٹ میں پیشی کے دوران وہاں بابا صدقی موجود رہتے تھے سلمان خان اور بابا صدقی کی دوستی اتنی گہری تھی کہ بابا صدقی کے کہنے پر ہی سلمان خان اور شاروخ خان کے بیچ جو کولڈ وارڈ چل رہا تھا وہ ختم بابا صدقی نے کرایا کہا جاتا کہ بابا صدقی سلمان کی کوئی بات ٹالتے نہیں اور سلمان خان بھی بابا صدقی کا ہر کہاں مانتے تھے بابا صدقی کی ہتیا میں جانچ کہاں تک پہنچی ہے آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے اس کیس سے جڑا ایک بہت بڑا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں ممبئی پولیس نے بتایا کہ صرف بابا صدقی نہیں بلکہ ان کے بیٹے جشان صدقی بھی ہتیاروں کے ٹارگٹ پڑھ دے آروپیوں نے پوستاج کے دوران یہ خلاصہ کیا کہ انہیں پتا اور پتر دونوں کو مارنے کی سپاری ملی تھی شوٹرز سے یہ کہا گیا تھا کہ پتا یا پتر دونوں میں سے جو بھی ملے اسے مار دیں جشان صدقی کو بھی کچھ دن پہلے جان سے مارنے کی دھمکی مل چکی تھی جشان صدقی اس وقت ممبئی کے باندرہ ایسٹ سیٹ سے کانگریس کے بھی دھائے بابا صدقی کا بیٹا بھی ٹارگٹ پر تھا اس بات کا خلاصہ ایک چار سیکنڈ کے کال سے ہوا ہے پولیس نے جن شوٹرز کو گرفتار کیا ان شوٹرز کے کال ڈیٹیل کو کھنگالا شوٹرز نے ہتیا کانڈ کو انجام دینے کے ٹھیک بات ایک کال کیا چار سیکنڈ کی اس واتس ایپ کال میں شوٹرز نے اپنی کسی ہینڈلر کو بتایا کہ بھائی سینئر کو ٹھک دیا ہے جانچ ایجنسیز یہی مان رہی ہیں کہ سینئر سے مطلب بابا صدقی سے ہے اور جونئر کا مطلب جشان صدقی پولیس کو امید ہے کہ یہ چار سیکنڈ کا آخری کال انہیں ہتیا کانڈ کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچائے گا بابا صدقی ہتیا کانڈ میں ابھی تک چھے آروپی پولیس کی رڈار پر آئے ہیں پہلا نام 23 سال کے گرمیل بلجیت سنگھ کا ہے ہریانہ کے کیتھل کا رہنے والا ہے گرمیل ابھی پولیس کی گرفت میں ہے دوسرا نام 19 سال کے دھنراج راجیش کشیب کا ہے جو یوپی کے بہرائچ کا رہنے والا ہے اسے شروع میں نابالک آروپی بتایا جا رہا تھا لیکن جانچ میں اس کے بالک ہونے کے ثبوت ملے تیسرا نام شیف کمار گوتم کا ہے یہ آروپی بھی یوپی کے بہرائچ کا رہنے والا ہے شیف کمار گوتم نے ہی بابا صدقی پر پہلی گولی چلائی تھی اور یہ ابھی تک فرار ہے چوتھا آروپی شبھم لونکر ہے اسے ہی ہتیا کی پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے شبھم لونکر نے ہی کتھت وائرل پوسٹ میں لارنس گینگ کی طرف سے ہتیا کی ذمہ داری لی تھی پانچوہ آروپی شبھم کا بھائی پرمین لونکر ہے دونوں بھائی پونے کے رہنے والے ہیں آج ہی پولیس نے پرمین لونکر کو گرفتار کیا ہے پرمین لونکر پونے میں ڈیری کا کام چلاتا ہے چھتا آروپی محمد جیشان اختر ہے جو پنجاب کے جالندر کا رہنے والا ہے جیشان کو بھی ہتیا کان کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے اس کے خلاف پہلے سے ہی کئی کیس درج ہیں اور فیلال وہ بھی فرار ہے ان شوٹرز نے کیسے اپنے پلان کو انجام دیا اس کے بارے میں بھی اب تک کی جانچ میں سوٹروں سے جو پتا چلا ہے وہ آپ کو بتاتا شوٹرز کلہ میں کرائے پر دو مہینے سے رہ رہے تھے کلہ سے تینوں شوٹرز نے کیب کی اور شنیوار کی رات ساڑھے آٹھ بجے باندرہ پہنچ گئے رات کو ساڑھے آٹھ بجے باندرہ میں تینوں شوٹرز بابا صدقی کے بیٹے جیشان کی پارٹی کے پارٹی دفتر کے باہر پہنچ کر انتظار کر رہے تھے قریب آدھا گھن ٹائن شوٹرز نے پوری نظر رکھی کہ وہاں کون کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے حملہ کرنے کا صحیح موقع کون سا ہوگا پھر رات کو سوہ نو بجے سے ساڑھے نو بجے کے بیچ آروپی شوٹر شیف کمار گوتم نے اپنی پسٹل سے چھے راؤنڈ فائریں جس میں دو گولیاں بابا صدقی کے سینے پر لیں اور ایک گولی بابا صدقی کے کار پر لیں اس وقت کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کی کیا ہو رہا ہے آواز سنکر پولیس کانسٹیبل دوڑ کر گاڑی کے پاس آئے انہیں لگا کہ کہیں پٹا کے پوٹ گئے ہیں دو آروپی شوٹرز کو تو پکڑ لیا گیا لیکن شوٹر شیف کمار گوتم بھیڑ کے بیچ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن شوٹرز کو ہائر کرنا انہیں پیسے دینا انہیں ٹارگٹ بتانا انہیں حملے کا ٹائم بتانا یہ سب شوٹرز سے کروا کون رہا تھا چھے آروپیوں میں سے تین تو شوٹرز ہیں تین وہ آروپی ہیں جو پردے کے پیچھے سے پوری پلاننگ میں شامل تھے جنہوں نے شوٹرز کو ہتھیار دیئے پیسے دیئے ممبئی میں رہنے کا ان کا انتظام کیا اس میں سب سے بڑی بھومکا پونے کے لونکر بردرز کی بتائی جاری ہے آروپ ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے ہتھیاکان کے لیے پیسے کا انتظام کیا تھا تین شوٹرز میں سے دو شوٹرز کو پردین لونکر نے ہائر کیا تھا آروپ ہے کہ شبہم لونکر سیدھے لارنس بشنوئی کے سمپرک میں تھا شبہم ہسٹری شیٹر رہا ہے ہتھیاروں کی تذکری کے آروپ میں گرفتار ہو چکا ہے اس ہتھیاکان میں ایک بڑا رول جشان اختر نام کے آروپی کا بھی بتایا گیا ہے جشان اختر پنجاب کے میں جالندر کا رہنے والا ہے چوبیس سال کے جشان اختر کی کرمنل ہسٹری ہے پولیس کے مطابق جشان 22 شوٹرز کا گینگ چلاتا ہے جشان پر جالندر میں 30 لاکھ کی اگاہی کرنے کا ایک کیس بھی درج ہے 2022 میں جشان ایک مرڈر اور لوٹ کے کیس میں پکڑا گیا تھا مرڈر اور لوٹ کے کیس میں جشان پٹیالا جیل بھیجا گیا اسی دوران جیل میں جشان کی لارنس بشنوئی گینگ کے وہ سمپرک میں آیا اسی سال 7 جون کو جشان پٹیالا جیل سے باہر آیا جیل سے باہر آتے ہی جشان سب سے پہلے ہریانہ کے کیتھل میں شوٹر گرمیل سنگھ کے گھر گیا حملے کا آرڈر ملتے ہیں جشان اپنے شوٹرز کو لے کر مومبائی نکل گیا پولیس کو شک ہے کہ شوٹر اور ان کے ماسٹر مائنڈ سب ایک ساتھ مومبائی میں ہی رہ رہے اب آپ دیکھئے کس طرح یہ پوری پلاننگ رچی گئی مومبائی سے لے کر ہریانہ اور یوپی تک اس کا کنیکشن کیسے نکل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تین میں سے دو شوٹر یوپی کے بہرائیچ کے بتایا جا رہا ہے ایک شوٹر ہریانہ کے کیتھل کا ہتھیا کان کی پلاننگ کرنے والے پنجاب کے جال اندر سے اور ہتھیا کان کے دوسرے ماسٹر مائنڈ مہاراست کے پڑے سے بتایا جا رہا ہے اور ٹارگیٹ مومبائی میں بابا صدقی تھی شنیوار کی راج جب بابا صدقی کے ہتھیا ہوئی تب سے لے کر اب تک جو جانکاریاں سامنے آئی اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بابا صدقی کی ہتھیا کے لیے بڑے اس طرح پر پلاننگ کی گئی اور نہ صرف پلاننگ کی گئی بلکہ اس پلاننگ کو انجام تک پہنچایا گیا پونے میں لونکر بردرس نے یوپی کے بہرائیچ سے شیوکمار گوتم اور دھرم راج کشک کو شوٹرز کے طور پر آئیر کیا لونکر بردرس کی پونے میں ڈیری ہے اور اسی ڈیری کے قریبی ایک کبار کی دکان ہے جس میں شیوکمار اور دھرم راج کام کرتے تھے شیوکمار کچھ سال پہلے ہی مزدوری کرنے مہاراج رہ گیا تھا اور اس نے اپنے ہی گاؤں کے دھرم راج کو بھی وہاں بلا لیا ادھر جالندر سے جیشان اختر نے گرمیل سنگھ سے اس کے گھر کیتھل جا کر بات کی اور جیل سے چھوٹے یہ دونوں آروپی مہاراج رہ پہنچ گئے آپ دیکھ رہے کیسے پورا پوری سیٹنگ ہوئی ہے بابا صدقی کو مارنے کا جو کانٹریکٹ دیا گیا اس کانٹریکٹ کو ان سبی نے مل کر پورے پلان کے ساتھ انجام دیا ممبائی کے جس علاقے میں تینوں شیوٹرز کمرہ لے کر رہ رہے تھے پولیس اب وہاں بھی چھانبین کر رہی یہ خلاصہ ہوا ہے کہ شیوٹرز نے اسی کمرے میں ہتھیا کی فائنل پلاننگ کو انجام دیا تینوں شیوٹرز ممبائی کے کورلا پسچے ملا کے کی ایک چول میں روم لے کر رہ رہے تھے ایک پڑوسی نے بتایا کہ تینوں دو مہینے پہلے ہی آ رہنے کے لیے آئے تھے اور کسی سے بات بات نہیں کرتے تھے کب آتے تھے کب جاتے تھے کچھ کسی کو پتا نہیں تھا ان لوگوں سے صرف ایک بار بات ہوئی تھی وہ بھی انگلیش میں اور دیکھنے میں پہناوے سے سب اچھے گھر کے لگ رہے تھے جہاں یہ آروپی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے ایک ریپورٹ دیکھئے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ لارنس بشنویاں کہ یہ سب کرتا کیا ہے داؤد کا انگل کیا ہے اور کیا اگلا ٹارگٹ سلمان خان ہے اس سمیں آپ کو ہم وہ سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہی پر جو دیوہ تھا وہ رہتا تھا اور جو دھرم راج تھا وہ بھی یہاں پر رہتا تھا اور اس کا تیسرا جو ساتھی تھا وہ بھی یہاں پر رہتا تھا اندر کی طرف آپ جو چپل دیکھ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو فوٹوگراف جوہو بیچ سے سامنے آئی ہے جس میں تینوں آروپی دیکھے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک چپل آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا اور اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی سارے پانی کے بارٹلز یہاں پر پڑے ہوئے چپس کے پاکٹس آپ کو دکھائی دے رہوں گے ایک ہیلمٹ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور کپڑا جو لوگ پہنتے تھے وہ بھی آپ کو یہاں پر ٹنگا ہوا نظر آئے گا اور جو کھانے پینے کے ہیں ڈببے یہاں پر دیکھیں سویٹ کا ایک ڈببہ ہے وہ رکھا ہوا ہے اور اس طریقے کے جو چیزیں ہیں وہ سب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں فلحال تالہ لگا ہوا ہے اس روم میں بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے سے یہاں پر رہ رہے تھے اور ابھی فلحال جو پولیس ہے وہ اس پورے علاقے کی جانچ کر رہی ہے تالہ لگا دیا گیا ہے کتنے جنوں سے یہاں پر رہ رہے تھے بہت زیادہ لوگوں سے باتشیت نہیں کرتے تھے یہ بھی چیز سامنے اتنے ہائی پروفائل مرڈر کے بعد جانچ ایجنسیز میں بھی ہڑکا مچا ہوا ہے کئی راجیوں کی پولیس اس ہائی پروفائل مرڈر کی گتھی سلجانے میں لگی ہو ڈلی پولیس نے اپنی ایک ٹیم بھیجی ہے جس میں لارنس بشنوی کے ماملوں کی جانچ سے جڑے ڈلی پولیس کے ادھکاری بابا سدھکی کیس میں مومبائی پولیس کی مدد کرے مومبائی پولیس نے گجرات پولیس سے بھی سمپرک کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سابرمتی جیل میں بند لارنس بشنوی سے بھی پوستا چھو گی یوپی میں بہرائج کے جو دو شوٹرز دھرم راج اور شیف کمار تھے ان کے بارے میں پولیس جانچ کر رہی ہے یہ بھی بڑی چنوٹی ہے کیونکہ ان دونوں کا کوئی پہلے کا کرمینل ریکارڈ نہیں ہے ہریانہ میں کیتھل کے رہنے والے شوٹر گرمیل سنگھ کے بارے میں ہریانہ پولیس اور جانکاریاں جھٹا رہی ہے کہ یہ کیسے اس ہتھیاکار میں شامل ہوا مدھے پردیش میں بھی اس ہتھیاکارڈ سے جڑی تفتیش چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایم پی کے اجین سے وہ پسٹل لائی گئی تھی جس سے بابا صدقی کی ہتھیا کی گئے پولیس ابھی اس ہتھیاکارڈ کی ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے جس میں لارنس بشنوی گینگ کا ہاتھ ہونے کے ساتھ ہی بزنس رائیویلری کا بھی اینگل ہے جس میں بابا صدقی کا کنسٹرکشن سے جڑا کاروبار شامل ہے دراصل مومبائی کے باندرہ علاقے میں ایک سلم کا ری ڈیولپمنٹ ہونا تھا جس کا بابا صدقی کا بیٹا جشان صدقی ویروت کر رہا تھا جس وقت ہتھیا کو انجام دیا گیا اس وقت بابا صدقی باندرہ میں اپنے بیٹے جشان کے دفتر سے ہی لوٹ رہے تھے بابا صدقی کے مرڈر میں لارنس بشنوی گینگ کا ہاتھ ہے یا نہیں اس بات کی جانچ مومبائی پولیس کر رہی لیکن جیسا کہ لارنس بشنوی گینگ خود دعوی کر رہا ہے اگر اس دعوے میں سچائی ہے تو یہ بات حیران کرنے والی ہے کہ جیل میں بیٹھے بیٹھے لارنس بشنوی مدر کروا کیسے دیتا ہے کیسے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ جیل سے ہی آرڈر دے کر باہر اپنے دشمن کو نپٹا دیتا ہے لارنس بشنوی اس سمیں گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہے لارنس بشنوی 2015 سے یعنی پچھلے نو سال سے جیل میں بند ہے آج سے نہیں 2021 میں لارنس کو راجستان کی جیل سے تیہاڑ لائے گیا تھا پھر 2023 میں لارنس بشنوی کو سابرمتی جیل بھیج دیا گیا لارنس بشنوی نے جیل میں بیٹھے بیٹھے باہر کتنے بڑے بڑے کانڈ کروائے ہیں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں مائی 2022 میں پنجابی سنگر سدھو موسے والا کی ہتیا لارنس بشنوی نے کروائی دسمبر 2023 میں کڑنی سنہ کے عدیقش گوگا میڑی کی ہتیا کروائی لارنس بشنوی سلمان خان کے گھر اپریل 2024 میں پانچ راؤنڈ فائرنگ کروائی گئی تھی اس میں بھی آروپ لارنس بشنوی کے لوگوں پر لگا اب نسی پی نے تا بابا صدقی کی ہتیا اپنے شوٹر سے کروائی گجرات کی سابرمتی جیل میں بیٹھے بیٹھے لارنس بشنوی یہ سب کیسے کر رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لارنس بشنوی پچھلے سات آٹھ سال سے کرائیم کی دنیا کا سب سے بڑا نام بن چکا ہے کہا جارہا کہ دیش بھر کے گیارہ راجیوں میں لارنس بشنوی گینگ کے گھر گئے ہیں لارنس بشنوی کے گینگ میں سات سو سے زیادہ شوٹرز بتائی جارہے ہیں اکیلے پنجاب میں لارنس بشنوی کے تین سو سے زیادہ شوٹرز ہیں اس کے لابہ یوپی، ہریانہ، مہراش، دلی، راجستان، جارکرد ان سارے راجیوں میں لارنس بشنوی کے شوٹرز ہیں اور صرف دیش ہی نہیں، امریکہ، کینیڈا، دوبائی، پاکستان میں بھی لارنس کے گھر گئے ہیں آپ سوچئے لارنس بشنوی آج کی ریٹ میں کتنا بڑا نام اپرات کی دنیا میں بن گیا ہے لارنس بشنوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنا نیٹورک پھیل آیا اس سے اس نے ایک طرح سے داؤد ابراہیم کی دی کمپنی کی دکان بند کر دی بشنوی گینگ ٹھیک اسی طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح سے نبے کے دشک میں داؤد ابراہیم کا گینگ کام کر رہا ہے بشنوی گینگ داؤد کے گینگ کا بھارت سے صفایہ کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ گینگ کھل کر دھمکاتا بھی ہے کہ جو داؤد گینگ کی مدد کرے گا ان سب کا حساب ہوگا کہا جا رہا ہے کہ بشنوی گینگ بولی ووڈ میں داؤد کے نیٹورک کو پوری طرح سے ختم کرنے میں لگا ہے جس کے لیے وہ بابا صدقی جیسی ہتھیائیں کروایا اس لیے آپ دیکھئے کہ بابا صدقی کی ہتھیا کے اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائلرن ہونے لگا جسے لارنس گینگ کی طرف سے اپلوڈ کیے جانے کا دعویٰ ہے اس پوسٹ میں لکھا کیا تھا کہ سلمان خان یہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ سلمان خان ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن تم نے ہمارے بھائی کا نقصان کروایا آج جو بابا صدقی کے شرافت کے پل بنا رہے ہیں ایک ٹائم میں داؤد کے ساتھ مکو کا ایکٹ میں تھا اس کے کرنے کا کارن اس کے کرنے کا کارن انوش تھاپن اور ہتیا کرنے کا کارن اروج تھاپن اور داؤد کو بولی ووڈ راجنیتی پروپٹی ڈیلنگ سے جوڑنا تھا ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے پر جو بھی سلمان خان اور داؤد گینگ کی ہیلپ کرے گا اپنا حساب کتاب لگا کے رکھنا ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مروائے گا تو ہم پرتکریہ ضرور دیں گے ہم نے پہلا وار کبھی نہیں کیا آج کی ڈیٹ میں لارنس بشنوئی نے جیل میں بیٹھے بیٹھے اپنا اتنا خوف بنا دیا ہے کہ بولی ووڈ میں سلمان خان جیسے سپرسٹار اور ان سے جڑے ہوئے لوگ ٹینشن میں ہیں تناہوں میں ہیں کہ کب کہاں سے لارنس بشنوئی گینگ کا کونسا شوٹر نکل آئے لارنس بشنوئی کرائیم کی دنیا کا اتنا بڑا نام کیسے بنا اس کی بھی کہانی آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہے گی لارنس بشنوئی کے بارے میں جو جانچ ایجنسیوں نے ڈوزیر دیا تھا اس میں لارنس بشنوئی کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا اس ڈوزیر میں بتایا گیا ہے کہ 33 سال کا لارنس بشنوئی 9 سال سے دیش کے الگ الگ جیلوں میں رہ رہا ہے لارنس پر 33 سے زیادہ کیس چل رہا ہے صرف ایک کیس میں یہ دوشی ثابت ہوا ہے جس کیس میں لارنس کنوکٹڈ ہے اس میں بھی عدکتہ سزا 3 سال کی ہی ہے لارنس کے خلاف 33 سے زیادہ کیس میں زیادہ تر مڈر ایکسٹورشن اور مکوکہ کے کیس ہیں لارنس بشنوئی اب تک پنجاب ہریانہ راجستان گجرات اور دلی کی جیل میں رہ چکا ہے جیل میں رہنے کے دورانی لارنس بشنوئی نے اپنا نیٹورک اور بڑھا لیا اور کھنکھار کرمنلز کو اپنے نیٹورک میں شامل کیا جس میں سے کئی شارپ شوٹرز ہیں لارنس بشنوئی کے اتنے بڑے گینگسٹر بننے کی کہانی بھی بڑی گجب ہے لارنس بشنوئی پنجاب کے فازل کا کرینے والا ہے لارنس کے پتا پولیس کانسٹیبل تھے لارنس بشنوئی کا اصلی نام ستویندر سنگھ ہے پولیس ریکارڈ میں اس کا یہی نام ہے ستویندر سنگھ بچپن میں لارنس بشنوئی سپورٹس میں بڑا ایکٹیب تھا کچھ تھی لڑتا تھا لارنس بشنوئی کے پتا اسے آئی ایس بنانا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ اور ہی بن گیا باروی کی پڑھائی کے بعد لارنس بشنوئی چنڈگھر چلا گیا اور وہاں کے ڈی ای وی کالج میں پڑھنے لگا ڈی ای وی کالج میں پڑھائی کے دوران لارنس بشنوئی کی دوستی گولڈی برار سے ہوئی جو خود ایک گینگسٹر ہے اور اس وقت کینیڈا یا امریکہ میں ہے لارنس پر پہلا بڑا کیس دوہزار بارہ میں درج ہوا یہ کیس چنڈگھر میں درج ہوا جو ہتیا کی کوشش اور دنگے کا کیس تھا اس کیس میں لارنس زمانت پر باہر آیا تو اس کے بعد لارنس نے جنم کی دنیا میں ایسی انٹری لی کہ پھر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیا جب لارنس کو لمبے وقت کے لیے جیل میں بھیجا گیا تو اس نے جیل سے ہی اپنی فوج بنا لی اور وہیں سے بسولی دھمکی ہتیاں کروانے لگا لیکن لارنس بشنوئی کی سلمان خان سے کیا دشمنی ہے کیوں سلمان خان کے پیچھے پڑا ہے لارنس بشنوئی جس کی وجہ سے کبھی سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرواتا ہے کبھی سلمان خان کے قریبیوں کو نشانہ بناتا ہے اس دشمنی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کی دشمنی کی وجہ ہے کالا ہیرن سال 1998 میں سلمان خان پر کالے ہیرنوں کے شکار کا آروپ لگا تھا آروپ تھا کہ سلمان خان نے جودپور کے پاس کانکانی گاؤں میں دو کالے ہیرنوں کو مار گرائے تھا راجستان میں بشنوئی سماج کالے ہیرنوں کو پریوار کی طرح مانتا ہے بشنوئی سماج کالے ہیرنوں کی پوجہ کرتا ہے لارنس بشنوئی بھی بشنوئی سماج سے آتا ہے اور اسی وجہ سے سلمان خان کو دشمن مانتا ہے لارنس بشنوئی نے سلمان خان سے اس معاملے میں معافی مانگنے کے لئے کہا تھا دو بار پہلے بھی لارنس بشنوئی سلمان کی ہتیاں کی سازے شرچ چکا ہے کالے ہیرنوں کا شکار کرنے کے معاملے میں سلمان خان کو پانچ سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی اور اس چکر میں سال 2018 میں سلمان خان کو دو دن جودپور جیل میں رہنا بھی پڑھا تھا بعد میں زمانت ملنے پر سلمان خان جیل سے رہا ہوئے لیکن لارنس بشنوئی کی نظر میں سلمان خان آج بھی گنے گار ہے اور وہ سلمان خان سے ہر حال میں کالے ہیرنوں کی شکار کا بدلہ لینے کی قسم کھا چکا ہے اسی وجہ سے بابا صدقی کی ہتیا کا سلمان خان سے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے اور اس کے لئے وجہیں بھی گنائی جاری ہیں جیسے لارنس گینگ سلمان خان کو اپنا دشمن نمبر ون مانتا ہے چھے مہینے پہلے لارنس گینگ نے ممبئی میں سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ پر فائرنگ کروائی اس سے پہلے لارنس گینگ کئی بار سلمان خان کو دھمکی بری چٹیاں بیچ چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں لارنس گینگ نے اعلان کیا تھا کہ کالے ہیرن کے شکار کے لیے وہ سلمان خان سے بدلہ لے کر رہے گا اور انہیں نہیں چھوڑے گا کچھ وقت پہلے جیل سے ہی لارنس کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں اس نے سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی سلمان خان اور لارنس بشنوئی کی دشمنی کے بیچ راکی ساوند کا ایک پرانا ویڈیو تیزی سے بائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں راکی ساوند کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ سلمان خان ان کے بھائی ہیں وہ سلمان کی طرف سے بشنوئی سماد سے معافی مانگتی ہیں راکی ساوند نے تب کہا تھا کہ میرے بھائی کو ماف کر دو انہیں ٹارگیٹ مت کرو ایک بار ویڈیو دکھائیے کہ بھائی ماف کر دو لیکن میرے بھائی سلمان پر بھولی نظر مت رکھو ان کو ٹارگیٹ مت کرو وہ گریبوں کا داتا ہے میں بسنوی سمیت سے معافی مانگتی ہوں راکی ساون پلیز میرے سلمان بھائی کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں لیکن بابا صدقی مومبائی کیلئے ایک بڑا نام تھا چاہے بات بولی بوٹ کی ہو یا پھر راجنیتی کی اس لئے بابا صدقی کی سریاں حتیہ پر مومبائی سمیت پورے دیش میں راجنیتی گرما گئی مہاراشتر میں چناؤ بھی ہیں اس لئے راجنیتی چرم پر ہے انڈی گڑوندن کے تمام نیتہ مہاراشتر میں لائنڈ آرڈر کا سوال اٹھا رہا ہے بابا صدقی کے حتیہ پر مہاراشتر میں سرکار اور وپکش کے بیچ وار پلٹ وار چل رہا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ راج سرکار کو اس حتیہ پر جواب دینا ہوگا کیونکہ ستہ داری دل کے ایک بڑے نیتہ کی حتیہ ہو گئی کیونکہ بابا صدقی نسی پی کا جو گھٹ ہے عجید پواروالا اس کے نیتہ تھے جبکہ وہ نیتہ پہلے ہی اپنی جان کو خطرہ بتا چکے تھے لیکن سرکشہ کے باوجود ان کی حتیہ کیسے ہو گئے پوری طرح سے انٹیلیجنس کی ناکامی ہے لیکن شندے سرکار کا کہنا ہے کہ سرکار نے ترنت ایکشن لیا پولیس نے بھی ترنت کاروائی کی گھٹنا والی جگہ پر ہی تین میں سے دو شوٹرز کو پکڑ لیا گیا چوبیس گھنٹے کے اندر تین گرفتاریاں کی گئیں ہر اینگل سے حتیہ کی جانچ کی جا رہی بھلے ہی بابا صدقی کی حتیہ کے ماملے میں شندے سرکار ترنت ایکشن ہونے کی بات کر رہی لیکن بیپکش اس حتیہ کار کو لے کر حملہ بڑھ آج شفصینا ادھب تھاکرے گھٹ کے نیتہ سنجے راؤت نے شندے سرکار کو پچھلے دنوں یون شوشن کیس میں ہوئے انکاؤنٹر کی یاد دلائی اور کہا کہ جس طرح اس انکاؤنٹر کے بعد سی ایم نے خود کو سنگم گوشت کر دیا تھا تو وہی سنگم گری بابا صدقی کے حتیاروں پر بھی دکھانی چاہیے سنجے راؤت کو سنیے ایک بار یہ ڈپلیکیٹ سنگم لوگ کوئی اکشے سندگ کو گولی مارنے کے بعد اپنے آپ کو سنگم گوشت کر دیا اب سنگم گری آبی دکھائیے نا وہ لڑکے کو گولی مارا نا اس کے ہاتھ میں ہاتھ کر دی تھی چیرے پر برکھاتا اور گولی مار دی یہ ان کے مردانگی ہے اگر مردانگی دکھانی ہے تو آپ بابا صدقی کے اوپر جس نے گولی چلائی ان کے تو ستردھار ہے ان کے اوپر انکاؤنٹر کر دیجئے اگر آپ کی ہمت ہے آپ سسپس مرد ہے مہاراشتہ کے تو دکھائیے ہمت یہ حالانکہ ادھر بھاکرے کی پارٹی اکیلی نہیں ہے جو بابا صدقی اتیا کان کو لے کر شندے سرکار کو گھیر رہی مہاراشتہ میں جلدی ہیم ویدان سبھا چنانب ہونے اس لئے مہاراشتہ ہی نہیں انڈی گھڑ بندن کے دوسرے نیتہ بھی مہاراشتہ سرکار کو نشانے پر لینے سے نہیں چھوپ رہے مہاراشتہ کانگریس کے پرمک نانا پٹولے نے کہا کہ جب نیتہ سرکشت نہیں ہے تو آم آدمی کیسے سرکشت ہوگا وہیں یوپی کے فیضاباد سے سماجوادی پارٹی کے سانسط افدیش پرساد نے کہا کہ مہاراشتہ سرکار اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی کانگریس نیتہ اودیت راج نے کہا کہ گینگسٹر جیل سے آپریٹ کر رہا ہے یہ کیندرے گری منتری کی ناکامی ہے شیف سینہ کے ادھاب تھاکرے گھٹ کی نیتہ پریانکہ چتروویدی نے بابا سدھ کی اتیاکان کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کی مانگ یعنی صرف کانگریس اور انڈی گھڑ بندن ہی نہیں اسدودین اویسی بھی بابا سدھ کی اتیاکان پر ہو رہی راج نیتی میں کود گئے کوئی اس اتیاکان کو مہاراشتہ سرکار کی ناکامی بتا رہا ہے تو کوئی ممبئی پولیس کے کام میں راج نیتی کے دکھل پر سوال اٹھا رہا ہے آپ بھی دیکھئے وپکش کس طرح شندے سرکار پر اٹیک کر رہا ہے یہ ممبئی کے لیے جو بھارت کا ایک فیننیشل کیپیٹل ہے یہ میسیجنگ جو ہو رہی ہے بہت غلط میسیجنگ جا رہا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری میری نظر میں وہاں کی سرکار پیائد ہوتی ہے اور یقینا یہ آنے والے چناؤں میں لائن آرڈر کا مسئلہ اور ان کا سیلیکٹیو خانون کا استعمال یا پھر آنکھیں بند کر لینا ان لوگوں کے خلاف جو خانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو گالی دیتے ہیں جو ہنسا کی بات کرتے ہیں جو دھرم سنست کر کے گا لیتے ہیں کوئی سرکار کوئی کام ہی نہیں کر رہے اسے اپنی چمڑی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہی حالات پیدا ہونے والے ہیں مہاراشتہ میں اور اس کا خیمی اضاف ہوگتنا پڑے گا ویدان صفحہ کے چناؤں میں دو مہینے سے دو آدمی ادھر آکے رہتے ہیں اور پولیس کو پتا نہیں چلتا ہے وہ کس کام کے لیے آئے ہیں وہ درود جاتے کدھر ہیں تو ہمیشہ بات کر رہا ہوں کہ پولیس میں انٹرفیرنس کرنا بند کر دو راجنیتک دلوں کارخواست کر کے ستہ دھاریوں کا جو پولیس کے تلاش میں جو انٹرفیرنس ہو رہا ہے اس کے وجہ سے ممبئی کے بارہ بچ گئے ہیں اگر دو ہفتے پہلے آپ کو پتا تھا کہ ان کو ایسی سیکیورٹی بڑے تھریٹ ہے تو اس کو سیکیورٹی بڑھائی کیوں نہیں گئی ان کی سوچنا چاہیئے تھا ہے سرکار کی ان کی مویمنٹ میں دھیان رکھنا تھا ایسا اتنا کیسیل میں سے سرکار کا ہے کتنے پڑے نیتا کا خون بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ کیسیل ہی لیں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے شیم آن سچا گورنٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سرکار سے سوال پوچھے جانے چاہیے لیکن جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ان کا خود کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ان کی خود کی سرکاروں کے سمیں ممبئی میں داؤد گینگ کیسے ایکٹیب رہتا تھا کتنی ہتیائیں ہوتی تھی اسی ممبئی میں 26-11 جیسے آتنکی حملہ ہو گیا تھا اور انہیں بھنک تک نہیں لگی تھی یہاں کم سے کم دو شوٹر ترنت پکڑ لیے گئے اور باقی کی کاروائی ہو رہی حالکہ اس میں چکی ابھی مہاراش میں چناؤں ہیں بابا سدھکی چکی مسلم ووٹ بینک سے جڑے ہوئے تھے تو اس میں مسلم ووٹ بینک کو اکترت کرنے کا بھی راجنیتک پریاس ہو رہا ہے لیکن سرکار کو بھی سوالوں کے جواب دینے چاہیے ویپکش کے ان حملوں کے بیچ مہاراش کے سیم ایکناف شندے نے بھی جواب دیا کہ ادھک تھاکرے کی سرکار میں کانون ووستہ کا کیا حال تھا یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ادھک کے راج میں ان کے گری منتری تک جیل چلے گئے تھے آپ بھی سیم ایکناف شندے کو سنیتے مہاوکہ ساگاڑی میں تو گروہ منتری جیل میں گئے تھے اتنی کانون ووستہ بھگڑ چکی تھی وہ دو پتی کے نیچے بم لگا رہے تھے پولیس والے اس میں سامل تھے پولیس والے ہر ہوتل سے پیسے کی اگوائی کر رہے تھے ابھی اس وقت کانون ووستہ رکھنے والے گروہ منتری جیل میں تھے ابھی جو بھی کانون ہاتھ میں لے گا اس کو بلکل بکشا نہیں جائے گا اس کے پر کڑی کاروائی کی جائے گی حاسی کی سجا ہوگی نشیط روپ جے اس کے لئے پوری کوشش ہمتے گی ویپکش کے عملوں کے بیچ مہاراش سرکار میں منتری چھگن بجبل نے بھی بابا صدقی کی حتیٰ پر سوال اٹھا ہے چھگن بجبل نے کہا کہ اگر جلدی ہی ستیہ کارن کے ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑا گیا تو لوگوں کا مومبائی پولیس سے بھروسہ ہو جائے گا چھگن بجبل کو سنیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ دو آدمی پکڑے نے تیا انتین آدمی پکڑے یہ تو صرف جو ہے یہ پاچ پچاس اے روپے دے کر اور پیسطول دے کر کام کرنے والے بچے لوگ ہیں اس کے پیچھے کا برین اور یہ کانٹریکٹ کس نے دیا تھا کہہ کے لئے دیا تھا اس کو ڈھونڈنا یہ مومبائی پولیس اور مہاراش پولیس یہ امتحان ہے میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد وہ اس امتحان میں پاس ہونے کے کوشش کریں نہیں تو جو ہے مومبائی کے لوگوں کا جو ہے بشواس جو ہے پولیس کے اوپر سے جو ہے ڈھل جائے گا یعنی مہاراش میں چناب ہیں اس لیے ہنگامہ تھوڑا زیادہ مچا ہوا ہے لیکن کیا اس کا چنابوں پر اثر پڑے گا کیا لارنس بشنوی گینگ اب سلمان خان کو ٹارگیٹ کرے گا اس پر ہماری نظر رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے فلال پاتشالہ میں اگلی کلاس پولیس اور پبلک آمنے سامنے سی ام یوگی نے بہرائیچ ہنگامے پر کیا اعلان کیا یوپی کے بہرائیچ میں مورتی بسرجن کے دوران گولی کس نے چلائی کبھی شوبہ یاترہ کبھی مورتی بسرجن ٹارگیٹ ہندو تیوہاروں کو بار بار نشانہ بنانے کے پیچھے کون ہے اب اس کا چپٹر بیٹے کچھ سالوں میں ہندو تیوہاروں کو ٹارگیٹ کرنے کا ایک ٹرینڈ سا چل رہا ہے ایسا لگتا ہے ہندووں کا ایک بھی تیوہار یا شوبہ یاترہ ایسی نہیں ہوتی جس پر حملہ نہ ہوا کہیں نہ کہیں ہوئی جاتا ہے اسی سال میں اگر آپ دیکھ لیجئے گنپتی محصف سے لے کر رام نومی اور اب درگا ویسرجن کے دوران شہر شہر بابال ہو رہا ہے کل یوپی کے بہرائیچ میں تو پہلے درگا ویسرجن یاترہ پر پتھراب ہوا اور اس کے بعد ایک یوہک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے دھارمک جلوس میں ہندو یوہک کی ہتیا کے بعد پورا بہرائیچ جل اٹھا جگہ جگہ آگزنی ہوئی لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی گئی پولیس اور جنتہ آمنے سامنے آگئے جس کے بعد بہرائیچ سے لے کر لکناؤ تک شاسن پرشاسن ایکٹیو ہو گیا حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس اور پرشاسن کے عالی عدیقاریوں نے بہرائیچ میں ہی ڈیرہ ڈال رکھا ہے ایسے چو اور چوکی انچارج کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے افوا پھیلانے والوں پر سخت ایکشن کے نردیش دیئے ہیں یوپی سرکار ساتھی کئی علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہونے کی خبریں بھی ہیں وہاں اب اس معاملے میں سیاست تیز ہو گئی ہے پہلے بہرائیچ میں ہوئے بابال کی تصویریں دیکھئے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا یوگی کی پولیس کا ایکشن اور اس پر اکھلیش یادب کیسی سیاست کر رہا ہے وہ گھر ہے جس پر آروپ ہے کہ اسی گھر میں رام گپال مشاہ کی ہتیا ہوئی یہ تمام جو گھروں میں تھے ان کو جو ہے ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے کل اور آج جو بھی بہرائیچ میں ہوا ایک ایک ڈیٹیل آپ کو جاننی چاہیے لیکن پہلے وہ دیکھئے وہ ویڈیوز دیکھئے جو سب سے زیادہ چرچہ میرا ہے بہرائیچ میں بگڑتے حالات کو سمالنے کے لیے ایس ٹی ایف چیف امیتاب یش نے خود کمان سمالی ایک ہاتھ میں بلیک گاؤگل اور دوسرے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل لیے وہ بہرائیچ کی سڑکوں پر اپدربیوں کے سامنے اترکا اتنے بڑے ادھکاری کی ایسی تصویر شایدی اس سے پہلے کسی نے دیکھی ہوگی ذرا آپ تصویر دیکھیں عمومن عالی ادھکاری موقع کا جائزہ لینے پہستے ہیں زلے کے ادھکاریوں سے ریپورٹ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کاروائی کے آدیش دیتے ہیں لیکن ایس ٹی ایف چیف امیتاب یش تو سیدھے ایکشن میں دیکھے نہ گاڑی میں بیٹھے نہ ادھکاریوں سے کوئی ریپورٹ ماندے سیدھے خود سپورٹ پر گئے اور ایکشن میں جھٹ گئے امیتاب یش اور گریس اچیف سنجیف گپتہ سی ایم یوگی کے نردیش پر بہرائیچ پہنچے تھے آدیش تھا کہ کسی بھی ستیتی میں ہنسا کو رو کیے جس کے بعد امیتاب یش نے پولیس کرمیوں کو سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیے اور ادھکاریوں کے ساتھ فلیگ مارچ بھی نکالا اس سے پہلے تنہا کو دیکھتے ہوئے خود ایس پی ورندہ شکلہ نے موچہ سنبھال رکھا تھا وہ بھاری پولیس بل کے ساتھ سڑک پر اتری ایس پی کے نترتوں میں بھاری سنکھیا میں پولیس نے اپدرہ والے علاقوں میں گراؤنڈ پر بھاری پولیس بل ہونے کے بعد بھی یو پی ایس ٹی ایف چیف امیتاب یش کو خود میدان میں اس لیے اترنا پڑا کیونکہ بہرائچ میں شروع ہوا بوال بارہ گھنٹے بعد بھی تھم نہیں رہا تھا ایک رات پہلے شروع ہوا بیواد بڑھتا جا رہا تھا پہلے فائرنگ میں ایک یوبک کی موت ہوئی جس کے ویرود میں بازار میں آگزنی شروع ہوئی گصہ ہے لوگوں نے نہ صرف دکانوں گاڑیوں اور اسپتال کو نشانہ بنایا کئی گھروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا موقع پہ پر پرشاسن کی ٹیم موجود تھی لیکن ہنگامہ کر رہا ہے گصہ کے آگے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ایسا محول تھا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے اپدربیوں نے اس علاقے کو ہائیجیک سا کر لیا بہرائچ کے مہاراج گنج بازار میں بھڑکی ہوئی بھیڑ بے کابو ہو چکی تھی گھنٹوں تک بھیڑ اپدرب مچاتی رہی اس دوران دکان کے باہر کھڑی ایک کار کو لوگوں نے پھونک ڈالا اپدربیوں نے کار اور دکانوں کو تو آگ کے حوالے کیا ہی بائیک کے ایک شوروم میں بھی جم کر توڑ پھوڑ کی توڑ پھوڑ کے بعد بائیک کے شوروم کو بھی آگ کے حوالے کیا گیا جس میں کئی بائیک جل کر راکھ ہو گئے بہرائچ کی سڑکوں پر اسی طرح کئی گھنٹوں تک بابال ہوتا رہا گسائی بھیڑ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا جو بھی سامنے آیا بھیڑ نے اسے آگ کے حوالے کر دیا دیکھئے بائیک شوروم میں آگزانی کے بعد اپدربیوں نے ایک اسپطال کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اس کی بھی تصویر سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آگزانی اور اپدرب کرنے والوں پر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا پولیس کے اس ایکشن کے بعد پردرشنکاری بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے اگر ہوتے پردرشنکاریوں کو تطر بطر کرنے کے لیے پولیس نے ٹیئر گیس کا بھی استعمال کیا بہرائچ میں اپدرب کے دوران ہمارے ریپورٹر موجود تھے ہمارے سیوگی وینود مشرا نے بہرائچ میں گراؤنڈ زیرو سے پل پل کی اپ ڈیٹ دی اپدربیوں کے باوال اور آگزانی سے لے کر پولیس کے ایکشن کو کور کیا اس دوران آگ میں گھرا ایک پریوار دکھا جو کی جان بچانے کی گوہار لگا رہا تھا ذرا وہاں کی ریپورٹ دیکھیں گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا اب جو ہے وہ دیکھئے کیسے جو ہے تمام جو لوگ ہیں وہ جو ہے بھئیہ نہیں نہیں اب پریشان ہو آپ گھر جاؤ گھر میں جاؤ یہ تمام جو جو گھروں میں تھے ان کو جو ہے ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب پریشاسن کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان آگوں پہ کس طریقے کو پڑھے جائے تمام جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہی ہے ان آگ کو بجھانے کی پریشان ہو یہ پریشان ہو یہ تو تمام جو لوگ ہیں وہ پریشان ہے کیونکہ کہنا ہے کہ گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب جو سیستدھی ہے وہ پولیس پورس پہنچ کر اسے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہے بہرائج میں اتنا بھوال ہوا کیوں اور کیسے ہنسا کی شروعات ہوئی اس کی پوری ٹائم لائن آپ کو بتاتا بہرائج کے مہاراج گنج قصوے میں رویبار کو درگا پرتما کو وسرجن کے لیے جلوس نکالا گیا وسرجن کا جلوس جب مسجد کے سامنے سے گجرا تو ڈی جے بجانے سے منع کرنے پر ویباد ہوا اس کے بعد دھارمیک جھنڈا لگانے پر بہر شروع ہوئی جس کے بعد بہوال بڑھتا چلا گیا اس دوران ایک گھر سے پتھراب اور فائرنگ ہونے لگی پتھراب میں درگا مورتی خندت ہو گئی جس کے بعد بہوال اور بڑھ گیا اس دوران یاترہ میں شامل رام گوپال مشرق کی گولی لگنے سے موت ہوئی رام گوپال مشرق کی موت کے بعد بھیڑ بڑھ گئی اور پھر وہاں ہنگامہ شروع ہوا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں جلوس پر پتھر بازی کرنے والے دکھائی دیئے انہی آروپیوں پر کاروائی کی مانگ کو لے کر گرامینوں نے بوال کٹنا شروع کیا موقع پر بھاری پولیس موجود تھی اس کے باوجود آگزنی ہوئی اور وسرجن جلوس کو روک دیا گیا حالات بگڑتا دیکھ پولیس ایکشن میں آئی اور آروپیوں پر کیس درج کر لیا گیا پولیس کی ایف آئی آر میں عبد الحمیر سرفراز فہین ساہر خان ننکاؤ اور معروف علی کو نامجد آروپی بنایا گیا ہے اور ایکشن لیتے ہوئے ترنتی تیس سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا نامجد آروپیوں میں سے راجہ عرف ساہر خان گرفتار کر لیا گیا ہے آروپیوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے لیکن یہ صاف نہیں ہو پایا کہ رام گوپال کو گولی ماری کس نے اس بیچے ایک ویڈیو وائرل ہونے لگا جس میں ایک شخص رائفل لیے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ آپ تصویر دیکھیں یہ ویڈیو وائرل ہے اور اس میں ایک شخص دکھائی دے رہا ہے جس کے پاس رائفل ہے لیکن کیا اسی نے گولی ماری یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا پولیس جانچ کر رہی ہے بہرائچ بوال کی پرتال میں اب یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پتھراب کے بعد مورتی ویسرجن جلوس پچیس منٹ تک وہیں رکا رہا اسی دوران پتھراب سے ناراض کچھ لوگوں نے دکان کے باہر لگے لوہے کے گیٹ کو پیٹنا شروع کر دیا جس کے بعد جوش میں رام گوپال مشرا دکان کی چھت پر چڑ گیا بتایا جا رہا ہے کہ آروپی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے لیکن تب بھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی بے رہمی سے ہتھیا کر دی جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے باہر جوٹی پولیس دکھائی دے رہی ہے جہاں سے رام گوپال کا شب نہیں دیا رام گوپال کا شب دیکھ کر لوگوں میں گصہ دکھائی دیا لیکن کانون ویبستہ کو ہاتھ میں نہیں لیا لوگوں بلکہ نارے بازی کر کے رک گئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا گصہ کئی گھنٹے بعد تب بھڑھ تھا جب رام گوپال کا شب پوش مارٹم کے بعد باہر آیا اور پوش مارٹم میں اس کا شریر گولیوں سے چھلنی دکھا شریر پر چاکو کے حملے اور ناخون اکھاڑ کر لے جانے کی بات بھی سامنے آئی ہے دیکھے گراؤنڈ پر کیا اترپردیش کو اسانتی کی رہا پر دھکیلنے کے لیے یوپی میں ایک بڑی ساجس رام گوپال کے جریعے رچی گئی کیا رام گوپال کی ختیا ایک سوچی سمجھی رنیتی کا حصہ تھی پرطمہ ویسجن کا دن کیا جانبوچ کے رکھا گیا تھا تاکہ ماہول کو خراب کیا جا سکے اور اس ختیا کے جریعے اترپردیش میں سانتی بھنگ کی جا سکے یہ بہت سارے سوال ہیں لیکن سوال اس وجہ سے چونکہ یوپی میں اترپردیش سرکار قانون ویوستہ کے موچے پر جیرو ٹولرنس کی نیتی کو آگے رکھ کر کام کرتی ہے لیکن بہرائج میں جو کچھ ہوا اس نے کئی سارے سوال کھڑے کیے کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایک سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے سوشل میڈیا سے لے کر دوسری جگہ کہ بار بار ہندو پر ایسی گھٹنا ہے کیوں ہو رہی ہیں یہ گھروں پر اتنے پتھر کیسے آ جاتے ہیں جب بھی کسی مسجد کے پاس سے شوبہ یاترہ نکلتی ہے کوئی اس طرح کی یاترہ نکلتی ہے اس طرح سے پتھر کہاں سے آ جاتے ہیں پتھر کہاں سے چلنے لگتے ہیں بوال کیوں ہو جاتا ہے اور الگ الگ راجیوں میں ہو رہا ہے صرف یوپی کی بات نہیں ہے بندوق کہاں سے آ جاتی ہے اور اگر رام گوپال نے جھنڈا نکالا اور اس بات کا گصہ بھی تھا تو ایف آئی ایر کرو گے کہ گولی مار دوگے اس کو جھنڈا اتار لیا اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو پولیس سے شکایت کرو گے یا اس کو گولی مار دوگے چھلنی کر دوگے یہ سوال پوچھ رہی ہے پبلی کہ یہ کونسا حساب چل رہا ہے رام گوپال کی ماں نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے کو چوبیس گولیاں ماری گئے سر پر گڑاسے سے بار ہوا اور پلاس سے ناخون تک اکھاڑے گئے سنیے رام گوپال کی ماں نے کیا کہا ہے اس کے بعد دکھاؤں گا بہرائچ میں ہوئے اس بوال اور ہتیا کانڈ کے ثبوت اور پیچھے سے مسلمان لوگ آئے وہ کھینچ لے گئے گولی سے وہ کھانتا سے وار کر کے اس کو ختم کر دیا ناخون اس کے پلاس سے اکھارے گئے گڑاسی اتر ماری گئے ہے پیٹ پہ ماری گئے ہے ہائے ناٹی کاٹ لیتی لہاس گائے پہ دیتی تو تین بچے اٹھارہ اٹھارہ سال کے کودے ہیں تو چھا وار ہے وہ کے پہ بھائی ہیں بھائی پہ چھوٹا بڑا بھائی چھوٹے بھائی ہیں دو وہ وہ کے لہاس کے پیچھے چھپ گئے مسجد کے پیچھے چھپ گئے تب جب ایٹا کے وار کیا ہے تب بندوق گر گئے ہیں کتنے گولیاں لگی ہیں ان کو چوبیس چوبیس گولی چلی ہے بہرائش میں جو ہوا وہ اچانک تو نہیں ہوا موقع پر جو سبوت دکھ رہے ہیں وہ تو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنگا پری پلانڈ گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہمارے ریپورٹر نے جو دیکھا وہ آپ کو بھی دکھانا بہت ضروری ہے دیکھئے وہاں کیا ہوا یہ وہ گھر ہے جس پر آروپ ہے کہ اسی گھر میں رام گوپال مشہ کی ہتیا ہوئی اور یہاں پر دیکھیں تصویریں کیس طرح سے اس کے بعد جو بھیر تھی انہوں نے اس گھر پر توڑ پھوڑ کی ہے یہ پورا جو کرائم سین ہے اس کو کبر کیا گیا ہے کہا جارہا کہ اسی گھر میں کھیچ کر رام گوپال مشہ کو لے جائے گیا ان کے اوپر فائریں ہوئی یہاں پہ جوہلی شاپ تھی یہ دیکھئے ان کے جوہتی جوری ہے وہ باہر رکھی ہے یہ توڑ پھوڑ یہاں پہ ہوئی ہے دوسری طرف آپ کو دکھائیں آگزنی کی تصویریں ہیں چیزیں جو ہے وہ جلائی گئی ہیں یہاں پر اور آپ کو دوسری طرف دکھاتے ہیں جو بوٹلز رکھے ہیں جن کے جو مورتیوی سجن کرنے کے لئے لوگ جا رہے تھے ان پر جو حملے ہوئے وہ پتھر سے ہوئے اور اس طرح کی جو کانچ کی بوٹلے ہیں کیرٹس پر رکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے چھتوں پر کیسے کیرٹس رکھی ہیں کہا جارہا کہ انہیں کیرٹس میں بوٹلے رکھی گئی تھی ان سے ہی ان پر حملہ ہوا تو کیا یہ کوئی پری پلانڈ تھا پہلے سے پلاننگ تھی یہاں پر یہ بھگوہ جھنڈے لگے ہوئے اور اسلامی جھنڈے ہیں کہا جارہا کہ بھگوہ جھنڈوں پر اسلامی جھنڈے لگائے گئے اس کے بعد ہی یہ بیباد چکی ہوا بہرائچ ماملے پر سی ایم یوگی نے خود کمان سمال لی مکہ منتری نے بہرائچ انسا پر ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے اور جلدی ہی بہرائچ کی پوری رپورٹ سی ایم کے پاس پہنچ جائے بتایا یہ بھی جارہا کہ اگر وہ اس رپورٹ سے سنتوش نہیں ہوئے تو ڈی جی پی اور سی ایم خود موقع پر جائیں گے حالانکہ اس سے پہلے ہی بہرائچ انسا کو لے کر پوری کی پوری یوپی سرکار ایکشن میں دکھائی گی سی ایم یوگی آدھے تیرات نے آدیش دیا ہے کہ دنگائیوں سے سختی سے نپٹا جائے آروپیوں پر سخت کاروائی کی جائے ساتھی ابواہ پھیلانے والوں پر کاروائی ہو ڈیپٹی سی ایم کیشہ پرساد مورے نے کہا ہے کہ سوہارد بگاڑنی کی سازش سپل نہیں ہونے دیں گے دوشیوں کو سخت سزا دی جائے گی اور پیڑتوں کو پورا نیا ہے ملے گا وہیں ڈیپٹی سی ایم بریجیش پاٹک نے کہا کہ یوپی میں کسی کو کانون سے کھلوار کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بھی دوشی پایا جائے گا اسے سزا ملے گی اور اگر ادھکاریوں کے اللہ پر بائی ہوئی تو ان پر ایکشن بھی ہوگا وہیں بہرائج کی گھٹنا پر بی جے پی سانسا سودانشوت ریویدی نے کہا کہ اس کے پیچھے بھارت کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور یہ گھٹنا انہی طاقتوں کا ٹول ہے سنیے سودانشوت ریویدی نے کیا کہا اس کے بعد بتاؤں گا سماجوادی پارٹی نے بہرائج ہنسا کے لیے کسے ذمہ دار ٹھرایا اتر پردیش کے مکہ منتری جی نے بہت کڑائی کے ساتھ کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی محول بگاڑنے کوشش کی انہیں بخشا نہیں جائے گا مگر ایک بات اور گمبیرتا سے سوچئے کہ یہ کس کی طاقت بڑھ گئی ہے جو پچھلے کچھ سمیں سے اس ڈھنگ کی گھٹنا ہے دیش میں بڑھ گئی ہے یہ میں دیش کے وچار کے لیے سوچتا ہوں جو لوگ کہتے تھے نا کہ پچھلے کچھ مہینے سے کچھ طاقت بڑھ گئی ہے کچھ شکتیوں کی یہ کون سی شکتیاں تھیں جن کی طاقت بڑھی ہے یہ کون سی شکتیاں ہیں جو بھارت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں آرثک آدھار پر بھی ساماجک آدھار پر بھی سانسکرتک آدھار پر بھی یہ سب کہیں نہ کہیں انہی شکتیوں کے ٹول بنے ہوئے ہیں بہرائش میں درگا بسرجن جلوس پر حملہ ہوا فائرنگ میں ہندو یوک کی موت ہوئی لیکن سماجوادی پارٹی کو اس میں بھی بی جے پی کا ہی دوش نظر آ رہا ہے سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکلیش یادب نے کئی گھنٹے بعد بہرائش بوال پر مو کھولا تو اس میں بھی وہی کٹرپنتی گینگ سے ہمدردی جتاتے تھے سنیے اکلیش یادب جو گھٹنا ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور بہرائش یا اور جگہ جو گھٹنا ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو ساشن ہے پرساسن ہے اور ان کی بوٹ کی راجنی تھے جس کی وجہ سے یہ جانبوچ کر کے کرا رہے ہیں یہ ان کی سوچی سمجھی چال ہے میں جنتہ سے اپیل کروں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چال سمجھے یہ نفرت یا جھگڑا کرا کے ہی سماج کو بانٹ کر کے اپنے رادے تک لاب لینا چاہتے ہیں انڈی ایلائنس کی سب سے بڑی سمسیا یہی ہے ہندووں کے ساتھ کچھ ہو جائے ان کے موسل جاتے ہیں یا سماج میں کیا ہو رہا ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو دکھنا بند ہو جاتا ہے چاہے وہ ہندو بانگلہ دیش میں ہو چاہے وہ ہندو بھارت میں ہو اگر کوئی گلت کر رہا ہے تو کھل کے گلت کیوں نہیں بول سکتے کیوں اگر پتھر چلتا ہے تو اس پر سوال نہیں پوچھ سکتے کیوں گولی چلی تو نہیں پوچھ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر کچھ گلت لگ رہا ہے تو ایف آئی آر کراتے نہ جا کر کہ کسی کو گولی مار دوگے کسی کے ہتیا کر دوگے یہ انڈی ایلائنس سے ہوتا ہی نہیں بہت اور اسی لیے یوگی آدھتینات سے لے کر نریندر موڈی تک کہتے کہ ہندو بٹے گا تو کٹے گا